بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل حریر سے ہوں گے اور ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل فالٹ کوڈ ویدھمزہ میں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ فالٹ کوڈ کے رلیٹیڈ ہے جو کہ مختلف گاڑیوں میں آتا رہتا ہے اور ٹیوٹا کی مختلف گاڑیوں میں عام ہے کامن فالٹ کوڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی چیک انجن لائٹ آن ہے اور گاڑی کو میں نے سکین کی ہے تو گاڑی میں دو کوڈ آ رہے ہیں اس کے کرنٹ فیچر میں تو دیکھنے ہیں ایک تو اس کے کوئل کے لیٹر ہے کوئل سی اور دوسرے نمبر پر جو کوڈ آ رہے ہیں وہ پی اکیس اکیس تھراؤٹل پیڈل پوزیشن سوچ ڈی سرکٹ رینج پرفارمس کے رلیٹیڈ ہے تو فرسٹ افال اس کا ہم پیڈل باہر نکالیں گے اس کا جو ایکسیلیٹر پیڈل ہے اس کے رلیٹیڈ یہ فالٹ آ رہے ہیں پی اکیس اکیس تو ٹیوٹا کی مختلف گاڑیوں میں یہ آتا رہتا ہے کامن فالٹ ہے یہ ٹیوٹا کی گاڑیوں میں اور جن گاڑیوں میں الیکٹرک پیڈل لگا ہوتا ہے تھراؤٹل پیڈل پوزیشن ان گاڑیوں میں بھی یہ کوڈ آتا رہتا ہے پی اکیس اکیس کا تو گاڑی میں مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ گاڑی کو جب بھی سو ایک سو بیس پر کسٹمر لے کر جاتا تو گاڑی کی ریس بلکل ناؤنے کا برابر ہو جاتی تھی اور گاڑی ریس چھوڑ جاتی تھی بلکل ایکسلیٹر پیڈل پرس کرتے تھے لیکن گاڑی بلکل ایکسلیٹ نہیں کرتی تھی تو گاڑی کا پہلے چیک انل لائٹ نہیں آ رہی تھی گاڑی کا انہیں کام کروایا اس کی ٹیونیو گئرہ کر رہی ہے لیکن مسئلہ پھر بھی یہ آ رہا تھا اس کا انہیں فیول پاپ بھی چین کیا لیکن پھر بھی گاڑی ریس چھوڑ جاتی تھی تو اب اس کی چیک انہیں لائٹ آ رہی تھی تو جب گاڑی کو سکین کیا تو یہ آپ کے صاحب نے کوڈ آ رہا تھا پی کیس ہی کیس تو اس کے تھرادل پیڈل پوزیشن میں مسئلہ آتا ہے اکثر اس کے جو بوشز ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اندر سے اور اس کا سینسر بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم کھولتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار پیچ لگے ہوتے ہیں اس کے ہلکی والے اور اس کو آپ نے دیان سے اوپن کر لینا ہے جی تو یہ ہم نے سینسر اس کا پیڈل اوپن کر لیا ہے اور یہ پیڈل کا اندر جو سینسر لگا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی کافی گندہ ہو چکے جب بھی آپ اوپن کریں تو اس کو کلینر کے ساتھ واش کرنا ہے اور ایک بات اور کہ جہاں اس کے اندر سینسر کے اندر جہاں اس کا بوش بیٹھنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ گیپ زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ بوش نے بلکل اس کے ساتھ صحیح طرح ٹیچ ہونا ہے تب اس نے کام کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل گندہ ہو چکا ہے ہتم ہو چکا ہے بلکل گس چکا ہے اس کا بوش اب دو ہوتی ہیں ایک اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور ایک اس کے نیچے تو دوسرا بھی ہم آپ کو چیک کر رہتے ہیں کہ اس میں دوسرے میں کیا مسئلہ آ رہا تھا تو یہ آپ دیکھیں کہ نیچے سے بھی بلکل گس چکا ہے اور فائنلی اس کا جو سینسر ہے اس میں بھی اس کے گسنے کی وجہ سے نیچے سے گسنے کی وجہ سے اس کے اندر بوش جو ہے وہ نے ڈالنے کے پر بھی اس کا صحیح کام نہیں تھا کر رہا تو جب ایسا مسئلہ ہو جائے نیچے سے بھی گس جائے اور سائیڈو سے بھی گس جائے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یہ سینسر جہاں اس کا بش بیٹھ رہے تو وہاں آپ نے پتری کاٹ کر کوئی رکھ لے نہیں اگر آپ سینسر چینج نہیں کرنا چاہ رہے تو کسٹمر سینسر چینج نہیں کرنا چاہ رہا تو آپ اس کا ایک حل کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کیا اور گاڑی بالکل ٹھیک ہوگی تھی الحمدللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ